کلٹریٹ اسطیت ای ڈسٹرک میں بنائے گئے کوویڈ کمانڈ سینٹر میں ان دنوں ویکسینیشن سے ونچت سیکنڈ ڈوز کے لوگوں کو فون کے دوارہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ویکسینیشن کرا لیں اس کے علاوہ ویدیشوں سے آنے والے لوگوں پر بھی کوویڈ کمانڈر سینٹر سے لگاتار نظر بنائے رکھا گیا ہے اس کے علاوہ آئیو شمان بھارت کے گولڈن کارڈ کی بھی منیٹرنگ کی جارہی ہے جس کے سمبند میں اوپ زلا سوچنا ایوم سواست ادھیکاری سنیتا پر ٹیل نے بتایا کہ پرثم ڈوز لینے کے بعد دوسری ڈوز سے ونچت لوگوں کو فون سے آگا کیا جا رہا ہے جس سے وہ اپنا ویکسینیشن کرا لیں تتا دوسروں کو بھی ویکسین لگانے کے لیے پریاریت کریں انہوں نے بتایا کہ لکھنو اور گورکپور ائرپورٹ سے ملی یاتریوں کی سوچی کے انسار ویدیشوں سے یاترہ کرنے والے لوگوں سے بھی لگاتار فون سے سمپرک بنایا گیا ہے اور آئیوشمان بھارت کے تحت بنایا جانے والے گورڈن کارڈ کی بھی سمیچہ کی جاری ہے اس سمبند میں گورکپور اینی سے بات کر دے ہوئے اوپ زلا سوچنا ایوم سواست ادھیکاری سنیتا پٹیل نے کہا بھی ہارے لکھنٹ کو بچی ہوا کیا ہے ہاں ڈیفات کو گوڑ لگی اپنو کو لی گارا اور اسی کو بھی سموہریاں کو بھی سمجھ لگواں گا سمجھ لگواں رہا ہے ٹھیک گورکپور سب ہونا نا ہاں آنین کمار کوزی ری آنیا آنین کمار آنین کانتر وِses آنین کمار آنین کمار جی سر کیوں نہیں لگی ہے ہلو سر ٹائم نے مل پایا ہے دوز لگوانے کے لئے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس سر سمائے نکال کے دوسری دوز لگوانے کے لئے ہلو آسر ہمیں پانڈے جی گولنا سر تلتل کوننے ہمیں پانڈے جی جبتا جی سر دونوں دو دونوں دو لگا سر بھی اور جو باقی ہوں لگوانے سر آپ بھر لگوانے لگوانے لگا ہمیں ہمیں موسیقی 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 یہاں پہ ڈیلی لیسٹ مل جاتی ہے گورکپوری ائرپورٹ اور لکھنو ائرپورٹ کی تو ان کے پاس سکال یہاں سے جاتا ہے اور ان سے جانکاری لی جاتی ہے کہ انہوں نے کوویڈ جانچ کروایا یا نہیں کروایا جانچ کروایا ہے تو اس کی ریزلٹ کیا آئی ہے پاسٹیو ہے نیگیٹیو ہے اور ان کو کوئی لچھڑ یا گمبھیر بیماری تو نہیں ہے اور ایسے سات دن فالو اپ کیا جاتا ہے آج اسمان بھارت کی بھی یہاں سے مانیٹنگ چلتی ہے سام کو ڈیلی یہ لوگ ریپورٹ لیتے ہیں کہ کس بلاک میں کتنا کارڈ بنا ہے یا کم کارڈ بنا رہتا ہے تو پھر ان کو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایم سرکار دیس ہے کہ اس کو ادھیک سے ادھیک آپ لوگ بڑھائے کہیں سے بیلی کی سمجھ سے آتی ہے چاہے کہیں بیبھاگی لوگ نہیں سہیو کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہاں سے فون جاتا ہے ابھی دیکھئے ماننی مکھ مانتری جی کا نردیس ہے کہ فرسٹ ڈوز سبھی لوگوں کو لگ جانا چاہیے دیسنبر مہت تک اور اس کے لئے سارے بلاک میں سبھی لوگوں کو سارے ایڈیشنل سی امو اور کچھ ان ادھیکاری ہیں ان کو نوڈل نامیت کیا گیا ہے سی امو افیس سے مکھ چکچا ادھیکاری مہودے کے طرف سے پیپرائیز بلاک کی میں بھی نوڈل ہوں اور میں بیجٹ بھی کر رہی ہوں تو وہاں کی جو سمسیاں آ رہی ہیں وہ اسثانی اسطر پر جو بھی سمسیاں آ رہی ہیں وہ پردھان سے مل کے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کرمچاری کے اسطر سے کوئی سمسیاں ہے تو وہاں کی پربھاری سے کنٹکٹ کر کے اس کو نستاریت کیا جا رہا ہے اور پریاس ہے کہ سارے لوگ ٹکا کرد کروا لیں گے اور جنتہ سے ہمیں ہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ کوبیٹ بیکسینیشن بہت ہی جروری ہے ابھی کوبیٹ کا پرثم چرڑ اور دیتی چرڑ ہم لوگ دیکھیں ہیں جو لوگ بیکسین لگوا چکے تھے وہ گمبھیر اسططی میں نہیں پہنچے اور گھر پہ ہی ٹھیک ہو گئے یا اسپطال بھی جانا پڑا تو وہ ایسی اسططی نہیں آئی کہ ان کو بہت زیادہ دکھتیں جھیلنی پڑی ہو موسیقی